جیسا کہ ترکی ڈراما ارتغرل کو پاکستان ٹیلی ویژن میں اردو زبان پر نشر کیا جا رہا ہے جس نے پاکستانی عوام میں مقبولیت کے نئے ریکارڈز بنائے ہیں اسلامی فتحات پر مبنی ڈراما ارتغرل کو وزیراعظم عمراء خان کی ہدایت پر پی ٹی وی پر نشر کیا گیا اور ان دنوں درامے کا دوسرا سیزن نشر کیا جا رہا ہے اور اب وزیراعظم عمراء خان کی خواہش پر پی ٹی وی پر ایک اور دراما یونس عمرے کو اردو زبان میں ترجمہ کر کے نشر کیا جائے گا اس حوالے سے پی ٹی وی کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر جاری ٹویٹ میں کہا گیا ہے کہ یونس عمرے کو راہ عشق کے نام سے جلد نشر کیا جائے گا اس کے ساتھ ہی ٹویٹ میں پی ٹی وی کی جانب سے ڈرامے کا ٹریلر بھی جاری کیا گیا ہے تاہم یہ ڈراما پی ٹی وی پر کب سے نشر کیا جائے گا اس حوالے سے کسی ختمی تاریخ کا اعلان تحال نہیں کیا گیا یاد رہے کہ روان ورس مئی میں پاکستان تیریک انصاف کے سینٹر فیصل جاوید قان نے انکشاف کیا تھا کہ وزیراعظم عمراء قان نے اپنی خواہش کے اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ یونس عمرے کو بھی پاکستان میں نشر کیا جائے تاکہ عوام اپنی تاریخ سے واقف ہوں یونس عمرے ڈرامے کو ترکی کے سرکاری ٹی وی چینل پر نشر کیا جا رہا تھا اس ڈرامے کا پہلا سیزن 2015 میں جبکہ دوسرا سیزن 2016 میں نشر کیا گیا تھا اور ڈرامے کی مجموعی طور پر 41 اکساد تھی مذکورہ ڈرامے کو بھی ترکی کے علاوہ دیگر اسلامی ممالک اور خصوصی طور پر مشرق وستہ میں کافی پسند کیا گیا جبکہ اس ڈرامے کو پروڈکشن ہاؤس اردو سب ٹائٹلز کے ساتھ آن لائن ریلیس کر چکا ہے یونس عمرے ڈراما دراصل تیرمی صدی کے ترک صوفی شائر یونس عمرے کی زندگی پر بنایا گیا ہے یونس عمرے سلطنتی عثمانیہ سے دو سو سال قبل پیدا ہوئے تھے انہوں نے انتولیا زبان عدب ثقافت پر گہرے اثرات چھوڑے وہ عربی فارسی اور ترک زبان پر عبور رکھنے والے ایک شائر کے گھر میں پیدا ہوئے یونس عمرے کو ترکوں کی صوفی شائر اور احمد بھی شخصیات میں شمار کیا جاتا ہے اور ترکی کی نئی نسل بھی ان کی خدمات کا اطراف کرتی ہے انہی کی زندگی اور خدمات کو خراجی تحسین پیش کرنے کے لیے محمد بزداخ نے ان کی زندگی پر یونس عمرے نامی ڈراما بنایا جو کہ دیکھتے ہی دیکھتے مشہور ہو گیا اب دیکھنے یہ ہے کہ یونس عمرے ارتغل کی طرح پاکستان میں میں مقبولیت حاصل کر پائے گا یا نہیں مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے